بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج کا میرا موضوع ہے قائد عظم محمد علی جنہ علامہ اقبال اور فتنہ قادیانی خواتین و حضرات قادیانی جماعت کے جو بڑے ہیں ان کا یہ کہنا ہے وہ اپنے پروگراموں میں اخبارات اور اسائل میں آرٹیکلز لکھتے ہیں اپنے ٹی وی چینل پہ وہ اکثر و بشتے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں قائد عظم کا پاکستان چاہیے ہمیں علامہ اقبال کا پاکستان چاہیے شاید ان کو معلوم نہیں کہ قائد عظم محمد علی جنہ اور حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ ان کے بارے میں کیا نظریات رکھتے تھے بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ قادیانی جماعت نے ہمیشہ قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ کی مخالفت کی قائد عظم محمد علی جنہ بے شک ساری زندگی انگلینڈ میں رہے لیکن ایک کریڈٹ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا ان کا بدترین دشمن بھی ان کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا قائد عظم محمد علی جنہ کی پوری زندگی ایک شفاف آئینے کی مانت ہے انہوں نے کبھی ایک ٹیڑی پیسے کی کرپشنی کی قائد عظم محمد علی جنہ نے انگلینڈ میں رہتے ہوئے کوئی ایک سنگل ثبوت نہیں دے سکتا کہ انہوں نے کبھی کسی کلب میں جا کے نعوذ باللہ کبھی زنا کیا ہو لیکن یہ عزاز صرف قادیانی جماعت کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی کو اور ان کے خلفاء کو حاصل ہے کہ وہ تھیٹر بھی دیکھتے تھے اور وہ سینما بینی بھی کرتے تھے اور ان پہ زنا کے الزامات بھی لگے اور ان پہ مالی کرپشن کے الزامات بھی لگے قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے پوری زندگی جب بھی کسی صحافی نے سوال کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ پاکستان بنانے جا رہے ہیں وہاں کے پاکستان کا آئین کیا ہوگا قائد عظم محمد علی جنہ کا صرف ایک ہی جواب ہوتا تھا وہ فرماتے تھے کہ ہمارا آئین چودہ سو سال پہلے بن چکا ہے اور وہ آئین قرآن مجید ہے قرآن مجید حضور علیہ السلام کو آخری نبی کہتا ہے نبی کریم علیہ السلام پہ نبوت ختم کرتا ہے قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے قادیانیوں کے نظریات اگر قائد عظم رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہو جاتے تو وہ شاید اللہ ان کو تھوڑی سی اور زندگی دیتا تو وہ شاید قادیانیوں کو اپنی زندگی میں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیتے اس سے بڑی ستم ذریفی کیا ہوگی کہ قادیانی مختلف چینلز پہ آکے اپنے آرٹیکلز میں چیس چیس کر کہتے ہیں کہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے سرزفرلہ خان قادیانی کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا وہ اسے مو بولا بیٹا کہتے تھے لیکن شاید کسی کو کم علوم ہو کہ یہ کیسا ناخلف بیٹا تھا کہ جس نے قائد عظم محمد علی جنہ کا جنازہ نہیں پڑا وہ غیر ملکی غیر مسلم سفیروں کے ساتھ باہر گراؤنڈ میں بیٹھا رہا علیدہ اور اسے جب صحافیوں نے سوال پوچھا کہ آپ نے قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ کا جنازہ کیوں نہیں پڑا اس نے کہا کہ ہمارے نزدیک قائد عظم محمد علی جنہ غیر مسلم تھے کافر تھے کیوں اس لیے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے تھے یہ ہے قادیانی کی رواداری اور یہ ہے love for all hated for none پہلے قادیانی یہ بتائیں کہ قائد عظم محمد علی جنہ ان کے نزدیک کیا ہیں کیا وہ قائد عظم محمد علی جنہ کو مسلمان سمجھتے ہیں پھر بتائیں کہ قائد عظم علی پاکستان چاہیے یا دوسرا پاکستان چاہیے قائد عظم محمد علی جنہ نے پوری زندگی پوری زندگی انہوں نے کبھی اپنے ایک تقریر میں اپنی کسی ایک چھوٹی بڑی تقریر میں بھی سیکلر کا لفظ استعمال لیں کیا مولانا حسرت محانی رحمت اللہ اللہ کا یہ کال یہ ان کا واقعہ آن ریکارڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ جب میں قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ کو ملنے کے لیے ان کی رہائش گاپے گیا تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قائد عظم محمد علی جنہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کے حضور رو رہے تھے رو رہے تھے یہ ہے قائد عظم محمد علی جنہ کی شخصیت لیکن قادیانیوں نے تو اس قرآن مجید میں تحریف کی ہے وہ تو قرآن مجید کی آیات کو اپنے پر منطبق کرتے ہیں اب پوچھئے ذرا قادیانیوں سے کہ یہ بتائیں کہ وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین کس پہ اتری ہے اس کا مستق کون ہے یہ اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَرْ کس پہ اتری ہے مرزا غلام محمد قادی نے کہتا ہے یہ ساری آیات دوبارہ مجھ پہ اتری ہے وہ کہتا ہے کہ میں رحمت اللہ العالمین ہوں مجھے کوثر دعا کیا وہ تو نبی علیہ السلام کا ذکر وہ کہتے ہیں یہ دوبارہ قرآن مجید مرزا غلام محمد قادیانی پہ نازل ہوا ہے تو یہ وہ قائد عظم محمد علی جنہ کے دوچھے نظریات ہی نہیں تھے قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ تو سچے پکے ایک کھرے مسلمان انسان تھے اور جہاں تک قائد عظم جہاں تک علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ کا ذکر ہے قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ بہت بڑے شاعر بہت بڑے فلسفی بہت بڑی شخصیت مسلمانوں کی محسن انہی مفقر پاکستان کہا جاتا ہے حکیم العمت کہا جاتا ہے بہت بڑے آشک رسول اور ساری زندگی ان کی اشار میں قرآن قرآن مجید کی تعلیمات وہ اپنے اشار میں بیان کرتے ہیں تو آپ حیران سنگے میری بات سن کے حیران ہوں گے کہ قادیانی جلسوں میں قائد عظم اور محمد علی قائد عظم اور علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ کے متعلق پروپگنڈا کیا جاتا ہے میرے پاس وہ سارا مٹیریل یہ ایک ویڈیو میں میں اسے بیان نہیں کر سکتا کھول کر اس کے لیے لمبی نشست چاہیے کہ انہوں نے اپنے کس کس قادیانی علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ کو زانی کہتے ہیں وہ شرابی کہتے ہیں وہ قاتل کہتے ہیں صرف اس لیے کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ قادیانیوں کو غیر مسلم سمجھتے تھے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ دنیا کی واحد شخصیت ہے مسلمانوں کی واحد شخصیت ہے پہلی شخصیت ہے مسلمانوں کی جنہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے لیجس لفٹر جنسی اسمبلی میں قرارداد پاس کروا آئی تھی پنجاب اسمبلی میں کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا جائے یہ ان کی خواہش کے مطابق ہے خود علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ میں پہلے شروع میں سمجھتا تھا کہ یہ قادیانیت جو ہے یہ شاید اسلام ہی کا ایک حصہ ہے لیکن بعد میں میری نفرت اور میری بغاوت تک میں پہنچ گیا ذنی طور پر کہ جب میں نے اپنے کانوں سے ایک قادیانی کو نبی کریم علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے میں نے سنا پھر قادیانی علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے اپنے خط میں جو جواہر لال نیرو کو خط لکھا اس خط میں علامہ اکبار رحمت اللہ لکھا کہ میں اپنے ذہن میں اس معاملے میں کوئی شک و شبہ نہیں رکھتا کہ قادیانی اسلام اور پاکستان دونوں کے غدار یعنی قادیانی علامہ اکبار یہ جو سرزفراللہ خان قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی کبینہ میں شامل تھا پہلا یہ لارڈ ماؤنڈ بیٹن کا دیا ہوا توفہ تھا لارڈ ماؤنڈ بیٹن تو کسی صورت میں ازادی دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے تو قائد عظم رحمت اللہ اللہ کہتے تھے کہ ہمیں ہر حال میں ہر حالت میں ہمیں ازادی چاہیے یہ اس کا مطالبہ تھا کہ جب تک آج سفراللہ کو اپنی کبینہ میں نہیں رکھیں گے میں اس تقسیم پہ سائن نہیں کروں گا یہ عمر مجبوری ایک کیس تھا جو قائد عظم رحمت اللہ علیہ کو سرزفراللہ خان جو اپنی کبینہ میں شامل کرنا پڑا لیکن ان لوگوں نے نہ صرف قائد عظم رحمت اللہ علیہ بلکہ علامہ اکبال کی بھی ہمیشہ ہمیشہ مخالفت کی اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ قائد علامہ اکبال رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ان کی تحریریں آن ریکارڈ مجود ہیں کہ یہ علامہ اکبال رحمت اللہ علیہ کی اس قدر ان سے نفرت کرتے ہیں علامہ اکبال فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بحایت قادیانیت سے زیادہ مخلص ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے وہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہتے لیکن یہ لوگ مسلمانوں میں رہ کر مسلمانوں کے شعر اسلامی استعمال کر کے مسلمانوں کو غیر مسلم سمجھتے ہیں اور مسلمان اسلام کو دین اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں اس سے اور بڑی کیا بات ہوگی کہ قائد عظم محمد علی جنہ نے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ کا